اسلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے جس تفصیل اور جس اہمیت کے ساتھ قرب قیامت کے حالات بیان فرمائے ان کی روشنی میں بلا شک و شبح اور بلا کسی خوف ترجید کے یہ کہنا درست ہے کہ ہم اس وقت قرب قیامت کے اس دور سے گزر رہے ہیں جو فروج دجال اور ظہور مہدی جیسے بڑے واقعات سے پہلے کا دور ہے اور اس دور سے متعلق جو پیجگوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ان میں سے بیشتر کا حصہ ہماری آنکھوں کے سامنے گزر جدا ہے ان علامات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانی ترقیب کے ساتھ بیان نہیں فرمائے اور بظاہر ان واقعات میں زمانی ترقیب قائم کرنا اگر ناممکن نا بھی ہو تو دشوار ضرور ہے ان علامات کی اگر کوئی زمانی ترقیب یقین کے ساتھ قائم ہو سکتی ہے تو وہ صرف یوں پہلی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باست سے فروج دجال تک کے واقعات دوسری فروج دجال سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفاة تک کے واقعات اور تیسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفاة تک کے واقعات حروج دجال قیامت کی دس بڑی علامت میں سے ایک ہے اور جیسا کہ میں نے پچھلی نشیس میں ارد کیا تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں قسطنطنیہ کے پتہ ہونے کے بعد حروج دجال ہوں یہ زمانے آخر سے فتنہ ہے اور اس کی سختی کا اس بات سے اندازہ لگائی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز کے بعد جن چار چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے اس میں سے ایک فتنے دجال دیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرمایا کہ تجھد میں چار باتوں سے اللہ کی پناہ مانگنے چاہیے اور کہنا چاہیے کہ اے اللہ میں جہانم کے عذاب سے قبر کے عذاب سے زندگی اور موت کی آزمائش سے اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگنے کا فتنے دجال کو کچھ لوگ اس بات پر تسلیم نہیں کرتے کہ اس کا ذکر قرآن شریف میں نہیں آیا جبکہ بعض لوگوں نے کہنا ہے کہ اس آیت میں تذکرہ دجال موجود ہے کہ جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہوں گی اس دن کسی نفت کو اس کے ایمان کا فائدہ نہ ہوگا دیگر کے نزدیک دجال کے بارے میں تین مختلف تصورات ہیں ایک یہ کہ دجال ایک شخص ہوگا کچھ کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک عالمی معاشر کی اور سیاسی نظام ہے جبکہ ایک نظریہ اسے ایک نادیدہ غیر مرئی قوت کرا جاتا ہے اس سسلے میں موجودہ تمام صحیح احادیث کی بغور مطالعے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ دجال کے بطور ایک شخص ظاہر ہونے سے پہلے ایک ایسا نظام قائم ہو چکا ہوگا جس کے پیروکار اس کی اطاعت کھائیں اور ان میں بڑی تعداد مسلمان بھی ہوگی جن دانشوروں کے نزدیک دجال ایک شخص نہیں بلکہ ایک نظام کا نام ہے ان کو یقین ہے کہ اس کی ایک آنکھ کا ہونا دراصل دنیا میں ایک ہی قوت یا سپر پاور کی حکم رانی ہے ہر قانون کے نفاظ ہر اصول کے اطلاع کیے جانے کے لیے اس کی ایک نظر کافی ہے حالیہ برکوں میں کس طرح لا تعداد ممالک اپنے باہمی اختلافات ختم کرکے افغانستان اور پھر عراق کے خلاف کاروائی میں مستحد ہوئے اور جاپان اور جرمنی نے کس طرح اپنے آئین میں ترامیم لاکر اپنی افواج بیرون ملک لڑنے بھیجوائیں ان سے یہ وضاحت ہی اس نظام میں حکومت نے ادارے مرڈی نیشن کمپنیز میڈیا کے بڑے بڑے ادارے اخبارات سب ہی سامن یہ بھی ارشاد نبی ہے کہ دجال اپنے دشمنوں پر آگ کی بارس پرسائے گا اور اپنے حمایتیوں کو پورا اکرام ہم نے حالیہ جنگوں میں یہ مناظر بھی اپنے آنے سے دیکھتے ہیں ہمیں جسموں کے پرخط کے اولادے دیزی کٹر بموں کے ساتھ گر کے پورا کے پیٹس میں نظر آتے ہیں پچھلی ایک صدی کے دوران غروع زمین میں بڑی تقدیلیاں دکھتے ہیں باہی میں لیشتوں میں مضبوطی سے جڑے خاندان سے تربتہ دکھتے ہیں اور انسان دن بزن تنہائی کے طرح روان دوان اس نظام میں زندگی کی مصورتی آگیا ہے انسان کا آرام تکور و چین غور و فکر کا وقت عبادت کے لمحات خوشیوں کی گھڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے اہل خانہ دوستوں و قارب کے ساتھ گزارے گئے وقت کو کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو سب کچھ سینے جا چکے ہیں تنہا کام کرنے کے اوقات بڑھ چکے ہیں ایک دوسرے سے ملنے اور ساتھ وقت گزارنے سے زیادہ اب ٹی وی دیکھنے میں وقت گزارا جاتا ہے اور یہ تصور عام ہو رہا ہے خطور پر نئی نسل میں کہ شاید معاشرہ ہمیشہ سے اسی طرح ہوگا ہے انسان پہلے سے کئی گناہ زیادہ ہنٹے کام کرنے پر مجبور اور آزادی نصمہ کی تحریکوں کے ذریعے خواتین کو بھی ایک مضبوط گھرلوں نظام کے قیام کی کوشی سے دور نکال کر حصول دولت کی اس دور میں جھمکیا جاتا ہے اس نظام کی سب سے بڑی خویات اس میں داخل ہو جانے والے کی اس سے نجات کا رستہ مصطور ہوئی ضروریات زندگی میں اضافہ اور پھر اس کے بعد بچتی کوشی اب انسان ہر وہ شہ چاہتا ہے جس کی ضرورت اسے پہلے کمیناتی اور بہت سوں کی شاید اسے اب بھی حقیقتاً ضرورت نہیں ہے لیکن چونکہ دوسرے اس کو حاصل کرتے ہیں اس لیے یہ بھی اس کی خواہش بن جاتے ہیں اگر اس کی جیب میں پیزہ نہیں تو کریڈٹ کارڈ اس کی جیب میں ڈاز کے اسے ایک نئے چنگل میں پھضا دیا جائے چنانچہ اس کے لیے جرائم کرنے تھا اور یہ جرائم اس نظام میں مزید سخت گرفت اور قوانین کے اطلاع کم بزیر بہانہ ملکہ جرائم کے نجات کے لیے افتران کا تقرل عدالتوں کا قیام اور نظام کو چلانے کے لیے رقم کی حصول کے لیے اس میں کام کرنے والوں کی طرف سے بھاری ٹیکشن کی ادائیگی چنانچہ مزید کام دنیا کے عربوں انسان اسی سائیکل میں اسی دائرے میں زندگی گزار رہا ہے اور زندگی اس قدر دشوار بنا دی گئی ہے کہ انسان کے پاس خدا کو یاد کرنے کا وقت بھی نہیں گا ہر محکمہ کسی دوسرے سے وابستہ ہے ہر ادارہ کسی دوسرے سے مربوط ہر شخص کب کہاں پیدا ہوا کہاں کیسے رہتا ہے کیا کرتا ہے کہاں آتا جاتا ہے ہر معلومات پر ایک ایک مکڑی کا جالہ ہے جو ہر طرف سے گھیر رہا ہے اور یہی وہ نظام ہے جس کے فتنے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے پناہ کی دعا یہ نظام اپنی راہ میں آنے والی ہر شہر پرتودہ بوسیدہ اور جہلیتی یادگار کہہ کے رون تیزی اگر آب آج کے بچوں دوری رسم رواج آپ کے تعلقات یا کسی بھی واقعے کے بارے میں بتائیں تو وہ یوں سنتے ہیں جیسے یہ کوئی افتانہ یا دور جہالت کا تذکرہ چند ہی بٹوں ایک نیا نظام زندگی پوری قوت کے ساتھ قدم جمع کر ہمیں اپنی لپیٹ ملیج یہ ڈرامائی تبدیلیاں کس طرح اس معاشرے کو نگل جاتے ہیں اس کی مثال میں آپ دنیا کے کسی دور دراز اثماندہ علاقی میں موجود ایک گاؤں کو دے سکتا ہے جہاں اچانک ایک بڑی مرٹی نیشنل سمپنی قدرتی ذخائر کی تلاش کی اپنا رکھ کرتی مختصر سے عرصے میں سستے داموں پر کام کرنے کی اس عدارے سے منصوب ہو جانے والے مزہوروں کو روپے پیسے کی اہمی تندازہ ہو جاتا ہے اور وہ معاشرہ جو یہاں کارسانوں کے قیان یا کسی کان کی خدایی سے پہلے موجود تھا تحویل ہو جاتا ہے یہ سب کچھ اس علاقے کی ترقی اور کچھ حالی کے نام پر اور یہاں ایک غیر مرعی نادیدہ قوت کی مضبوط گرف کہا جاتا مواصلات نظام جدید ترین پیچیدہ ٹیکنالوجی نے یہ ممکن بنا دیا ہے کہ پورے نظام کو کسی ایک مرکز کسی ایک مکام سے ایک ہی شخص کنٹرول دے یہی صورتحال دنیا کی معاشی نظام نیوی موجود جہاں بینکوں کاروباری اداروں اسٹاک ایک چینجز مالیاتی کارپوریشنز کے پھیلے ہوئے جال کے تانے بانے آپس مل کر کسی ایک مرکز کی طرف جاتے دیکھے جاتے جہاں سے کیا گیا ایک اشارہ پوری دنیا کے معاشی نظام کو تہہو بالا کرنسی کریش کروا سکتا ہے بینک دیوالیہ ادارے بند اور عوام اپلاس کا شکار ہو کر دھوکے مر سکتے ادویات تیار کرنے والی بلڈ کی بلین دست کسی بھی لم دنیا کی بڑی آبادی کو کسی نئی میوٹیشن اختیار کیے گئے وائرس سے پناہ سکتے انسان آج اپنے زور بازو صلاحیت جہن اور میند سے زیادہ کاغذ کے ان نوتوں کا مرتاج ہو چکا ہے جو کسی بھی وقت بے حیثیت قرار پا کر اسے تواہ برباب کرتے ہیں پچھلے سو برس کی رداد ملاحظہ پہ اور پھر اس حدیث نوی میں دجال کی اس خصوصیت پر توجہ فرمائی کہ وہ اس قدر تیز چلے گا جیسے وہ بادل جس کو ہوا پیچھے سے دھکیل دیں جو جو اس کی گمراہی اور کفر میں اضافہ ہوگا تو اس کی عطاعت اور فرمبرداری بڑھتی جائے اپنے خلاف آواز بلند کرنے والوں کو کس طرح پابندیوں یا خوجی کاروائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی جھلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ جو اس کی تقریب کرے گا تو اس کے تمام چڑھنے والی جانور ہلاک ہوگی اور جب وہ کسی ایسے قبیلے کے پاس گزرے گا جو اس کی تصدیق کریں گے تو وہ آسمان کو بارش برسانی اور زمین کو نباتات اگانے کا ہوگی رشق پر قدرت اور نیح برسانی کی طاقت رکھتے اس کی اتات ترے اتتے قوت پرام دجال کے بارے میں آتی ہے کہ وہ موجود ہیں اور کسی جگہ قید ہیں ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے اصل میں دجال کی شخصیت کے بارے میں کافی کنفیوزن تھے بس ایک لڑکے کے بارے میں ابن سیاد مدینہ کے اندر یہودیوں کا وہ خبر غیب کی دیکھتا تھا وہ دیکھ لیتا تھا کہ کون ہے پیشے کون ہے اس کے اندر ایسی خاص قسم کی صلاحیت تھی کہ یہ گماند ہوا لیکن یہ کہ حضور نے کہا کہ اگر یہ دجال ہے تو تم قتل کر نہیں سکتے اور نہیں ہے تو تم خام خون ناح کے مجرم بن جاؤ پھر یہ ایک تمیم داری رحمت رضی اللہ عنہ ایک عیسائی تھے جو مسلمان ہوئے اور انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں سمندری سفر پر تھا اور ایک طوفان آیا اور موجے ہمیں ادھر 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 کافی عرصے تک ہمیں ماتی پھر آتی پھر ایک جزیرہ جو تو اس نے کہ میں درچال ہوں اور اس وقت میں قید میں ہوں اور اس نے پھر رکنسائی کرنا خاصا مشکل ہے آسان نہیں ہے لہذا بس اجمالی طور پر تو ہم مانتے ہیں کہ ایک شخص دجال آئے گا انسان ہوگا وہ اب یہ بھی انسانی شکل میں تو ہوگا ہو سکتا ہے کوئی جن ہو ہو سکتا ہے کوئی اور اس طرح دوسری کو مخلوق ہو لیکن آئے گا انسانی شکل میں اور وہ کانا ہوگا اس کی ایک آنکھ ہوگی لیکن اس کے پاس قوت اتنی ہوگی کہ وہ کسی زمین کو کہے گا کہ یہ کہ وہ رزق خزانوں کو اپنے قابو میں لے آئے گا کہ صرف اسی کو رزق دے گا جو اس کو تسلیم کرے کہ ہاں تو خدا ہے اس کی خدایی کو تسلیم کرے اہل ایمان پر وہ سخت ترین وقت ہوگا اس شخص نجال کے بارے میں ابھی میں پورے طور پر اپنا ذہن کو واضح نہیں کر سکا ہوں کہ اس کی کیا شکل ہوگی اور تب وہ ظاہر ہوگا لیکن یہ کہ باقی جو میں ارز کیا ہے یہ احادیث نبیہ کے سریح جو بھی اس کے اندر سے نکلتی ہیں چیزیں اس کی منع پر مجھے فرائی کی ہمارے بھی نظر یہ ہی ہے کہ اس حالت ہوگی کہ استعمار اور استقبار اور استثمار والے جو ہیں وہ دنیا کے بڑے بڑے چیزوں کو اپنے قبضے میں لیں گے اور مسلمان ان پر محتاج ہوں گے جیسے کہ آج نہیں ہیں آج ہم محتاج ہے کہ نہیں ہر چیز ہمارے پاس ہیں تیر ہیں ہمارے پاس گندم ہیں سمندر ہیں اناج ہیں پہاڑ ہیں سب کچھ ہمارے پاس سمندر سب کچھ ہیں مگر پھر بھی میں آپ سے سوار کروں گا کیوں ہم محتاج ہیں کیوں وہ ہمیں آنکھیں دکھا رہیں یہ سب علامات ہیں اگر آپ غور سے ان کتابوں کو پڑھیں اور دیکھئے ایک ایک علامت آپ کے سامنے ظاہر ہے دجال بھی آ گیا ہے اور مسلمانوں میں دو تفرقہ ہے وہ بھی ہو چکا ہے تغریبا آ چکا ہے اب حالات بتا رہے ہیں کہ اب امام مہدی کا ظہور بہت نزدی اب کیا ہونا ہے دیکھئے امن سے انسان سو نہیں سکتا امن سے انسان چل نہیں سکتا ایک اسلام ملک آپ مجھے دکھا دے جس میں امن ہو آئیے دن ہر اسلام ملک میں فسادات ہیں جگڑے ہیں بھر دجال کے سلسل میں جو روایات مختلف احادیث سامنے آئی ہیں ان کے مطالعے سے مجموعی تاثر یہ اُبھرتا ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کی کڑی آغمائش کے لئے اس کو دنیا میں بھیجا جائے اور اس فطرے کے ذریعے حق و باطل کو دو جماعتوں میں تقسیم کر جائے مضبوط ایمان والے اور مشرق بیچ کا طفقہ یعنی منافقین جو دونیوں کسیوں میں سوار ہوں باقی مندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ صحبہ کران سے کہا یہ فرمان جی ذہن دل کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دجال کی آمد کی خبر سنے اس کو چاہیے کہ اس سے دور رہیں اللہ کی قسم آدمی دجال کے پاس آئے گا تو خود کو گومن سمجھتا ہوگا لیکن پھر بھی اس کی اطاع سبول کرے گا اس لیے کہ جو چیزیں دی گئی ہیں وہ ان سے شبہات حفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ جب دجال کا ذکر کر رہے تھے تو صحابہ رجل عیسائیوں کا بڑا طبقہ بھی اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ دجال یا انٹی کرائسٹ آنے والا انقریب دنیا میں شیطان کی عبادت کی جائے عیسائیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ایک دم ظاہر نہیں ہوگا بلکہ پسے منظر میں رہ کر کئی برس تک اپنی قوت جمع اس کے خروج کے حق نہ ہو اس کا سب سے پہلا حدف مشتی گستہ پر کنٹرول کرنا اور ایشیائی ممالک اپنے زیر نجی نام کر یہودی بھی ایک ایسے ہی الہمی بادشاہ جو عالمی سطح پر ان کی قیادت کر عیسائی اس شخص جو ربوبیت کا دعویٰ کر کے دنیا میں یعنی عیسائی اور مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ دجال ایک یہودی گمسکو کا مرحلہ آگے بڑھانے سے پہلے اور چند بنیادی تاریخی حقائق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے مستقبل جنم لیتے واقعات سمجھنا چاہت آسان ہو جائے ایک بریک اور ہم مسلمانوں عیسائیوں اور یہودی اور ہم مسلمانوں عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان مستقبل میں ہونے والے مارکوں اور موجودہ تشیدیوں کے اسے منظور کو سمجھنے کے لیے اسرائیل تاریخی حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام عبرانی اسرائیل اور قرآن شریف کے مطابق بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد اہذ نام عطیق کے مطابق حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاب اور اسحاب کے دو بیٹے سیں عیسی اور یعقوب اور ہی نام اسرائیل ان کے آگے بارہ بیٹے جن میں سب سے بڑے کا نام یہودہ تھا اور دوسرے کا نام بن یامین تھا اسی طرح اس علاقے میں جہاں یہودہ کی نسل آباد باقی علاقوں کے ملیہ میٹ ہو جانے کے بعد کیونکہ صرف وہی بچے رہے سناتے یہودی کہانے لگ اس نسل میں کاہنوں اور ربیوں نے اپنے اپنے خیالات اور رقائد اور رسوم کے مطابق جو دھانچہ چوتی اور پانچویں صدی طبل مسیح میں تیار کیا وہ یہودیت یا یوڈائزم کہلائے اسی بنا پر قرآن شریف میں اکثر مقام پر انہیں اللہ زینا حادو کہتے مقاتل کیونکہ ان میں وہ غیر اسرائیلی لوگ بھی جنہوں نے یہودیت قبول کر دی جبکہ بنی اسرائیل کو قرآن نے اسی کے نام سے ذلق اللہ نے ان پر ترس فرما کہ حضرت موسی حضرت ان میں معبوض کر بنی اسرائیل کو حضرت موسی حضرت پرانہ مصر کے پنجہ سبداد سے نکال کوہسینہ کے مقام پر آپ پر توریت سے بیش احسامات نازل ہوئے اور ان میں سے ایک حکم یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی پر اور پتہ کی بیش بنی اسرائیل نے یہ حکم سن کر انکار کیا اور کہا کہ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں جب تک وہ وہاں موجود ہیں پس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو ہم یہاں بیٹھیں چنانچہ بطور سزا بنی اسرائیل چالیس سال تک سہراؤں بھی دکھتے جب یہ سزا پورے ہونے لگی تو حضرت موسی بنی اسرائیل سے یہ بواب کے علاقے داخل تاہم کوہ عباریوں پر آپ کا انشکال تک ان کے بعد حضرت یوشا کی قیادت بنی اسرائیل فلسطین داخل تاہم قبائلی اسفیت کے باعث یہ بارہ اور فلسطین میں موجود پہلے کی ناقابل اصلاح قوموں کے رنگ میں ڈھل کر شرک و بدد کی تمام رسومات رکھ چاہتے ہیں آخر کار بنی اسرائیل سے حضرت موسی حل کی بیتی یاد آگئی اور انہوں نے اپنی متحدہ سلسلہ سائن جس کے چین فرمرا وقت حضرت تالوس حضرت دعوت حضرت سلمان تالوس نے بارہ قبائل کو تحت کر دیا اور اپنی بیٹی حضرت دعوت علیہ السلام کو بیان اس طرح حضرت دعوت علیہ السلام تالوس کے بعد بات آپ نے اس برد کے کئی علاقے پتہ کر کہ انہیں اپنی سلسلہ میں شامل کر آپ نہیں یوروشلم میں بیت المقضل کی بنیاد رکھ اور تابوت سقینہ کو محفوظ کرنے کے لیے ایک محل یا حق تعمیر کرنے کا تابوت سقینہ کے بارے میں قرآن شریف میں بیان ہے کہ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں گستندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب سامان جس میں آل موسیٰ حاروم کے چھوڑے ہوئے تبرکات اور جسے اس وقت فرشتے سمھالے ہوئے اس صندوق میں کیا یہ واضح نہیں انجیل کے مطابق اس میں حضرت یوسف کا جست مبارک اور بائبل ہی کی روایات کے مطابق اس میں ہڈیاں اور کفر تھے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ محسر سلائے قصر صلی اللہ علیہ کے مطابق اس توریت کا اثر مطبع پتھر کی وہ تختی جو قوہ سینہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ علیہ سلام کی اصا اور پیرہن اور منو سلبہ والا من ایک برسن محفوظ تاکہ آنے والی نسلیں اللہ کے اس حسان کی یاد رکھیں جو سہران میں بھٹکنے دوران اللہ نے اس بکیا تھا حضرت دعوت علیہ السلام کی زبردست بائی تھی کہ وہ اس صندوق کے لیے ایک مستقل گھر محفوظ لیکن اسرائیلیات کے محفوظ انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ ان کے بیٹے کے دور میں تعمیر ہو سکتا حضرت دعوت علیہ السلام اپنے بیٹے کے دور میں دھر کی تعمیر کے لیے متواتر مصروف بلاکر یہ حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا اور یہ حقل سلمان شمالی پلسطین اور شل کے اردر میں سلطنت اسرائیل اور جنوبی پلسطین میں سلطنت یہود قائم جلی اب دونوں سلطنتوں میں شدید رقابت اور کونی کشم کشم شروع بلاکر ساتھوی سدھ قبل مسیح آشوری فاتحین نے سلطنت اسرائیل تھا ساتھ مصیح جبکہ پانس ستاسی اس طرح پیوندے خات دیا کہ اس کی ایک دیوار بھی کھڑی نہ رہت تابوت سکینہ تب ایسا غائب ہوا کہ آج سکت قصہ پتانے اور اسرائیلیوں کو وہاں سے نکال بنے ستر سال بعد ایرانی فاتح قصرہ میں بابل کو پتا کر لیا اور انہیں بنی اسرائیل کو واپس دینی اور اخلافی حالت گرتے گرتے سے اس پسطی تک پہنچ چکی تھی کہ حضرت یحیی علیہ السلام کا تر کلم کیا گیا تو اس قوم کے ایک شخص کی آواز دی پھر ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کئی موجزات میں کے دیوزے میں تشکی ان کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کا ذکر قرآن شریف کی سورہ مومنون کی آیت پچاس نیوں ہیں اور ابن مریم اور اس کی مات کو ہم نے ایک نشان بنی اور ان کو ایک ستح مجھفا رکھتا جو اتمنان کی جگہ تھی اور اس میں چشم جاری پھر جب وہ اپنے نوزائدہ بچے کو لیے ہوئے قوم کے پاس آئیں تو اپنے پرائے سب کے لیے شدید حیرت کا مام اس کے حقیت کو قرآن شریف کی آیت 28 بیان پس جب وہ بچے کو دو لیے ہوئے قوم کے پاس آئیں تو لوگوں نے پوچھا مریم یہ چیز کہاں سے لیا اے حارم کی بہن نہ تو تیرا باپ کو برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں کو بتکار ہو اس پر حضرت مریم علیہ السلام بچے کی طرح بچہ بول پڑا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب جی اور نبی بنایا اور بابرکت بنایا جہاں بھی میں رہا اور نماز و زکاة کی پابندی کا حکم دیا جب تک زندہ رہوں اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو جبار اور شکی نہیں بنایا سلام ہے مجھ جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ اٹھایا جائے یہ وہ موزات تھے جو عیسی علیہ السلام کی زاکی بر اسرائیل کے سامنے پیش کر جئے کیونکہ اللہ نے مسلسل بدکاریوں پر عبرتناک قضا دینے سے پہلے ان پر حجت تمام کرنا چاہتا یہود اس زمانے میں کسی ایسے مسیح کی آمر کے منتظر تھے جو انہیں محکومی کی ذلت اور زوال سلطنت کے عذاب کے نجا گلا اور دنیا میں باس چاہت کی بنیاد اسی عرصے میں ایران سے ملزول بڑھنے کی وجہ سے ان کے عقائد میں جہاں بعض دوسری بہت کی بنیاد تبدیل یا رنمہ ہوئے وہیں سے انہیں یہ تاثر بھی ملا کہ نیکیوں کے خالق یزدان اور برائیوں کے خالق اہرمن کے مابین جنب اور آخری خطہ جزدان کی ہوگی اور وہ اپنی خطہ کا اعلان کرنے کے دنیا میں ایک نمائن جنب جس کے ظہور کے وقت آسمان سے تارے گریں گے اور دیگر مصیب سے نازل ہوں گے اور آخر جس تاری دنیا ختم ہوگی اسی ایرانی عقیدے کے تحت یہودیوں کو بھی اپنی تمنائیں پوری ہوئی دکھائی گے یہوا یعنی خدا ایک مصیحہ ناظر فرمائے گا دنیا کی بات چاہت اسی کی ہوگی اسی کے آنے سے حضرت دعود کی سلطنت باہر ہو جائے گی اور یوروشلم خدا کا دارو حکومت بن جائے گی باشاہت سے مراد آسمانی باشاہت اور یوروشلم ہیر جوارات مرسطہ ایک ایسا آسمانی شہر تھا جس کی ندیوں میں آب حیات روان پارسہ قسم کی یہود شہروں سے نکل کے غاروں مجابے رہبانیت خوشار بنا لیا اور پاکوں اور دعاؤں سے مسیح حسن آمد کو قریب ترک انہیں یقین تا کہ مسیح حضرت دعوت اور اور انہیں یونانیوں کے پنجائے ستم سے آزاد مردہ یہودیوں کو زندہ کرے گا اور انہیں شریک سلطنت بنائے گا اور عظیم باشاہت جنگ کے چار سوز چنانچہ جب بھی ان میں کوئی جوہ ہمہ شخ پیدا ہوتا وہ اس سے فوراً مسیح ہونے کی توقعات مابستہ کری چنانچہ ان حالات جب ایک صورت نوجوان آنکھوں میں حیرت انگیز چمک لیے کانزوں پر ظل پھیلائے حیک علیہ سلمانی میں داخل ہوا تو یہودی وہاں بیدے سکھ کے کھنکنا رہے آہات حرم میں لوگ بازار سجائے عبادت کے بجائے خریب و خرم مطور یہ منظر دیکھ نوجوان مشکل اور ہم کسی کے ملتزم اس نوجوان کے ہاتھوں سائید مریضوں کی شفاہ جزامیوں کا پور دور ہوا اور اندھوں کی بینائی روڑ یہ خدا کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ لیکن یہود تو یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ اس کی آمد سے انہیں دنیا جہاں کی باشار مل انکار کرتے ہوئے کہا عیسیٰ جلیل کا رہنے والا ہے اور جلیل سے کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی علماء پر تنجید کرتے ہوئے کہا اے ریاکار خفیو تم پر افسوس ہے کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی بھانی جو اوپر باطن میں مقاری اور ریاکاری اور بیدینی سے بھرے ہوئے تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ سرک نہ کر دے وہ میرا شاگرد نہیں ہوتا ہے یہودی علماء کے لئے آپ ازیاد ایک سلس چلیں گے انہوں نے آپس میں مشہورات کیا کہ اس آواز کو کیسے دبائیں بس ایک منطوبہ تیار ہوا اور اس کے تحت انہوں نے اپنے شاگردوں کو اس دور کے خوفیہ پولیس کے اہلکار ہو یعنی حیرودیوں کے حمراہ حضرت عیسیٰ کے پاس جنہوں نے آپ کے پاس پہنچ کہ اے اصطاد ہم جانتے ہیں کہ سچا ہے اور سچائی سے خدا کی عراق تعلیم دیتا ہے اور اسی کے پرواز نہیں کر جا ہمیں بتا کہ کیا کیسے تو جزیہ دینا جائز ہے یسو علیہ السلام ان کی شرارت سمجھ کے بولے اے مقار مجھے کیوں آزمات اس سکے پر یہ صورت اور نام کس کا ہے انہوں نے جواب دیا کیسر کا اس پر یسو علیہ سلام بولے کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو اس کے بعد خود مسیح کے ہوائی انہیں سے ایک جیوڈس کو رشبت دیکھ کر اس بات پر آمادہ کیا گیا کہ وہ کسی موقع بر انہیں گرفتات جب عام بلوے کا خطرہ نہ ہو چنانچہ یہ تدویر قادر جائے پھر ان کی ساری جماعت اٹھ کر اسے رومی حاکم پلاتس کے پاس لے اور انہوں نے الزام لگانا شروع کیا کہ اسے ہم اپنی قوم کو بہتاتے اور کیسر کو خراج دیلے سے منع کرتے اور اپنی آپ مسیح بات کا کہتے پایا ہے پلاتس نے انتہہم اور عام لوگوں کہا کہ میں اس تک مصوروار نہیں پا مگر وہ اور بھی زور دے کہ یہ تمام یہودی میں لوگوں کو سکھا کر اتھار تا وہ چلا چلا اسرار کر چرہے کہ اسے سلیب پہ چڑھا دیو آخر کار ان کا چلانا تارگر سا دیو رومی حکمران نے حضرت عیسیٰ کو کوڑے لگ سپاہی آپ کو پہاڑ کو لے گئے اور یہود نے آپ کو جا کر ہوارے خود مطرف ہیں کہ آپ جرستاری کے بعد سجدے میں گر رات بھر دعا کرتے رہے کہ میرے پروردگار مجھے سلیب کی بلونی موت پہ بچانے یہ جلیل قدر معصوم پیغمبر کی دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عطاق علیہ السلام حضرت جاکوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قرآن کا نمائندہ اس کی اس ارضجا کو شرح سے قبول یہ دعا اور اس پر قرآن شریف کی یہ آیت جواہی دیتا حالا کہ پھل واقع انہوں نے نہ اسے قتل کیا نہ سلیب پچڑھایا بلکہ ان کے لئے معاملہ مشتبہ ہو جنانتے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان پر زندہ ہوتا ان کے مسلوب ہونے پر خود عیسائیوں میں کچھ ایک متفق کا قول بلکہ بیسیوں اقوال مثلا کچھ کا کہنا ہے کہ سلیب پر مسیح نہیں بلکہ ان کا کوئی ہم چکل اور اور مسیح وہیں کھڑے ان کی ہماکت پر ہنٹ رہے کچھ کا کہنا ہے کہ سلیب پر چڑھایا تو مسیح کو ہی کیا تھا لیکن ان کی وفات سلیب پر نہیں ہوئی بلکہ اتارے جانے کے بعد انہیں جان ہوئی کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے سلیب پر وفات پائی اور پھر اور سمو بیش دس بار اپنے ہواجیوں سے مات کوئی کہتا ہے کہ سلیب کی موت مسیح کے جسم انسانی پر واقع ہوئی اور وہ دفن ہوا مگر الہویت کی روح جو اس میں تھی وہ اتھالی گی کوئی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد مسیح جسم سمیج زندہ ہوئے اور اتھالی یہا میرا مقصد عیسائیت کی تصدیق یا تقدیق نہیں صرف مختلف اندازوں کا بیان اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساجی سلوک کیا وہ ان کے کس جن پیس تھے اور آپ نے علماء یہود کے جن غلط کاریوں کے بارے میں فرما تھے ان کی نیسان دہی تھی کیا وہ سب غلط تھے واقعہ سلیب کے عیسیٰ علیہ السلام عمر تین تیس سال اور یہ واقعہ جمعے سے پیش آیا اسے عیسائی گوڈ فرائیڈ کہتے ہیں کہ اُس روز آپ بنی آدم کے لیے سفار آتا ہے اس کے بعد ایس ترکتہ حوار آتا ہے کیونکہ عیسائیت کے مطابق موت ملاؤن اس سے یہودیوں پیغمبروں کی تفجیز کے نظری کا اندازہ لگائے سلیب 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 کے بعد عیسائیت زور پکڑ گئی اور 64 عیسوی میں یہودیوں نے رومنوں کے خلاف سلم سلیب بغاوت اس کے بعد رومی سلطن نے ایک سخت کاروائی کر اس بغاوت چل دیا اس ہزاروں کو پکڑ کر ایم پی کھیٹروں میں جنگلی درندوں کے بنوانے اور جنگلی جانوروں کا تختہ مشک بنی بیت المقدس کو آگ لگا دی گئی اور حیقل سلمانی کو اس طرح سلمان نے خاک کیا گیا کہ کوئی بھی یہودی یہ بتانے کے لیے نہ بچھ کھا کہ اس کا وجود یہودی پرسین سے نکالے جا چکے تھے اور وہاں رومی عیسائی حکمران ہر کل کی حق یہ وہی وقت تھا جب عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی ملادت تھے ہر کل کی کامیابی سے لے کر حضرت عمر صلی اللہ رضی اللہ کے دور تک یہ شہر عیسائی کی قریش کے عرب سے اپنے اس رشتے کا ذکر کر تے جو حضرت عبراہیم کی اولاد ہونے کے پائش آئیں میں ایک بار پھر یاد دلاؤ کہ یہودی حضرت عبراہیم اور حضرت سارہ کے صاحب زادے حضرت عساق کے اولاد تھے جبکہ قریش حضرت عبراہیم اور حاجرہ کے علاقے یہود نے حضرت اسماعیل کی قربانی حضرت عساق کے نصر اور حضرت اسماعیل کی والد ماجدہ حاجرہ کے وارد یہ داستان اپنی الہمی کتاب توریت داخل کر لی کہ وہ عبراہیم کی بیوی نہیں بلکہ نونڈی جنہیں وہ اپنی بیوی سارہ کے کہنے بے آب عسائی یروشلم پر اپنے قبضے کے دوران صدیوں تک کورا کرکٹ یہودیوں کے کھنٹرات پر سینکا کر اور یہ صورتحال حضرت عمر فاروق حریر اللہ تعالی نے ہو کہ یروشلم کے محضے تک اچھاری آزم سفر نیس دلیری کے ساتھ باستینی سپاہیوں کے مدد سے یروشلم دالے کو مجدی ہو اس کے شعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کو شہر کی سلام یا حضرت عمر جب داخل ہوئے تو وہ اپنے معمول کے انگی لباس کسی پوریزی کے بغیر جس پورا من طریقے سے شہر کی تصریر کا مرلہ تیک کیا اس کی مثال شہر کی سویل علم نہ تاری نہ پہلے کبھی دیکھی گئی تھی اور نہ تبھی سمجھ موسیقی 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 جب عیسائیوں نے ہتیار ڈالے تو کوئی کسٹو 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 نہیں ہے اور نہ ہی سوارت نے نہیں ہے نہ ہی کوئی مذہبی مقام نے ریاتیس ہوا اور نہ ہی کسی کو جلاوز نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مقامات مقدسہ دیکھنے کی خواہی پہ اظہار کیا تو اسفعظم انہیں لے کے سیدھا انسٹیسس یعنی حیات نو کے مقام پر پہنچے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت اور حیات نو کے نظریے کے مقابل اُس جگہ بنائی گئی آلی شان جادگار امارت سے دیکھ کے مسلمان خلیفہ کسٹو نہ ہوئے کیونکہ اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیف پر موت کو غلط قرار دیکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام اسی مقام پر کھڑے تھے کہ نماز کا وقت ہوئے خلیفہ سے کہا گیا کہ وہ نہیں نماز ادا کر لیں لیکن حضرت عمر گرچے سے باہر نکلے اور انہوں نے باہر شہرہ پر نماز ادا کیا اور کہا کہ اگر میں نے کسی مسیحی مزار یا گرچے میں نماز پڑھ لی تو مسلمان اُس پر قبضہ کر لیں گے اور اس بنیاد پر اسے مسیحیٰ علیہ السلام کی کہ خلیفہ نے یہاں پر نماز دیا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے فرمان جاری کیا کہ یہاں کوئی مسجد ساملی نہیں کی جائے اب حضرت عمر نے موبد سلمانی کے خواہد جائے لیکن جب وہ اس مقام پر پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ عیسائی حضرت سلمان علیہ السلام کے منصوب اس مقدس مقام کو پورا کر کٹھیں انہوں نے دونوں ہاتھوں سے پورے کا اگھیر اپنی جھولی میں دالا اور شہر کی دیواز سے باہر کھیں ان کے ساتھیوں نے ان کی تقلیف شکریہ اس کے بعد حضرت عمر نے یہودی علوم اسرائیلیات کے ماہر کعب ابن احبار کو طلب کیا اور ممتاز مورک ابو جعفر تبری کے مقابق حضرت عمر حضرت عنہ نے کعب سے ساتھ سب کو آغاز قرآن شریف کی سترمی اور اٹھارمی سورت نے سلاوہ سے ان سورتوں میں حضرت دعود حضرت سلمان اور موبد سلمانی کے واقعات پھر انہوں نے کعب سے کہا کہ وہ کوہ مابت پر اس بے تیم مقام کی نشان دی کرے جہاں مسلمان کی بادت پہشتے ہیں کعب نے پہاڑ کو شمال گئے ایک مقام تجیز کیا لیکن اگر مسلمان وہاں بادت پہشتے تو گروہ مکہ کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے مقامات مقردتہ کے طرف بھی ہو جائے چنانچہ انہوں نے کعب کی تجیز کو گترک کرتے ہیں حیروبیت کی شاہی بالکنی کے مقام پر اپنی مزجد کی تعمیر پر پیچھتے ہیں یہاں لکڑی کی سادہ سی عمارت تعمیر کی گئی یہاں نماز پڑھتے ہوئے مسلمان و گھروں کو صرف مکہ کے لئے یہ مزجد اومد قبط سہرہ یا دوم آف راک کی تعمیر کا حکم اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 68 حجری میں دیا اور یہ حشت پہلو عمارت بہتر حجری میں مکمل ہوئی اس کی تعمیر کے لئے خلیفہ نے مصر کا سات سال کا خراج وقت کر دیا یہ عمارت اور گمبت اس چٹان کی گرد تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا جس کے بارے میں کئی روایات موجود ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی دو ہزار سال پہلے فرشتے اس مقام کا تواف کر چکے تھے دوسری دوایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی توفان کے بعد اسی مقام پر آکے روٹی تھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ روجہ قیامت حضرت اسرافیل علیہ السلام اسی چٹان پر کھڑے ہو کر سور پھکیں گے اور یہ بھی روایت ہے کہ یہی حضرت دعوت علیہ السلام کے زمانے میں یہودی اپنی قربانیاں لاکے رکھتے تھے اور آسمان سے آنے والی آگ کا شولہ اسے جلا کے راک کر دیتا تھا جو کہ ان کی قربانی کی قبولیت کی علامہ سمجی جاتی تھی روایات کے مطابق شبہ میراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں ہی سے برراک پر سوار ہو کر آسمانوں کی طرف گئے تھے اور اسی چٹان کے پہلو میں انبیاء کرام کی امامت فرمائی تھی مجید اقصہ کی امارت اس گمبد والی امارت سے کچھ فاصلے پر حرم کے جنوبی حصے میں ہے یہ وضاحت یوں ضروری ہے کہ بہت سے حضرات اس سنہرِ گمبد والی قبعہ سغرہ کو مجید اقصہ سمجھتے ہیں اس مجید میں نماز کا ثواب پچیس ہزار نمازوں کے برابر ہے اور یہ روح زمین پر تعمیر ہونے والی دوسری مجید ہے جو کہ قابت اللہ کے چالیس سال بعد تعمیر کی گئی تھی اسے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا پھر اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی انداز میں ارسرِ نو تعمیر کیا جس طرح انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ قابہ کی دوبارہ تعمیر کی تھی پھر اسے جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا حضرت دعود علیہ السلام نے تعمیر کرنا شروع کیا تھا اور حضرت سلمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا تھا اور تاریخ میں یہی مسجد حیقل سلمانی کہلاتے ہوئے لیکن اس کی رومی بادشاہ بخت نصر کے ہاتھوں تباہی کے بعد یہی وہ مسجد ہے جسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تبارہ تعمیر کیا تھا پرانی عمارت کی مغربی دیوار کی باقیات کو دیوار گریہ کہہ جاتا ہے اور یہ دیوار یہودیوں کی مقدس تنین عبادتگاہ ہے وہ حیقل سلمانی کی تباہی اور ماضی میں اپنی عظمت کی یاد میں یہاں روتے ہیں اگلے دو سو برد یورو شرم کی شہری ترہاں ترہاں کے چوریسوں کا سامنا چاہتا ہے تامیان کی مارتیں نئی عابطاب کے ساتھ بحال ہیں ہر سال تینوں مذاہب کے لوگ یہاں آتے اور یہ شہر بین الاقومی سطح پر سب کی توجہ کا مرکز ہے لیکن پھر تاریخ نے ایک نیا مولڈیا اور عیسائی دنیا میں اس شہر کے حصول کی نئی تمنہ نے تقریباً دو سو برد تک مشرق غصہ پر مسلسل حملے کرتے ہیں جن کا مقامات مقدسہ کو مسلمانوں کی قبلی سے چھین گئے ان جنگوں میں شریک ہونے والے عیسائی پوپ اربنسانی کی اس اپیل پر آگے بڑھے تھے جو اس نے سلیب کے نام پر کی تھی پھر ان جنگی مہمات میں سلیب ہی کو جنگی علم کے طور پر استعمال کیا گیا اور اسی مناسبت سے یہ سلیبی جنگیں یا فروٹیٹ کے ہیں یہ جنگیں جب گیارویں صدی عیسوی میں ہوئیں سب بہر متوسط کیونکہ پانی کے دو قطوں پر مشتمل ہے اس کے مغربی قطہ آپ پر لاتینی تحضیب میں جانے گا اور وہاں مذہبی بنیادوں پر عیسائی حقیقتی جبکہ مشریکی قطاب کے ساحل سے یونانی تحضیب ہی تھی جس کی نمائنگی کا شرح یونانی کلیسہ اور مشریکی رومی سلطنت کو حاصل ہی اسلام کے خلاف دونوں نے سمچھوتا کر کے مہات قائم کر دی جنگوں کے کئی اسباب سے جن میں مسلمانوں کی باہمی چپ کلیسی تھی بغداد میں حکمران سلیب کی ترکوں نے ایک ہلا سبتر ہی سلیب مصر کے فاطمیوں سے چان چینہ تو پہلے فاطمی اور پھر ایشیا ایک کوچک میں شکست کھانے کے بعد برنسی یہ سب اپنے مقبوضہ علاقے کی واپسی کے لیے پوپ کے پاس فریادتات پہنچے پھر یورپی جاگرداروں کے وراسہ سے محروم چھوٹے بیٹھے جنگ کے لیے اپنے وطن میں کوئی کشش باقی نہیں اسلامی مشرق میں قسمت آدمائی کے یہ سب خواہت ہیں یورپ نے جاگرداری نظام کے سرکنی اور باچشاہوں کی بڑھتی قوت دی پوپ کے لیے روحانی اقتدار کا شدید خطرہ پہلے تھا چنانچہ مغربی افتائیت کی برقرار رکھنے کی ضروری تھا کہ مسلسل افتانے اور بے چین رکھنے والی ان حضورتوں کا رکھت رکھت چنانچہ ایک ہزار پچانوے میں کلیر ماؤنٹ کے تاریخی اجتماع میں مسلمانوں کے خلاف مقدس جن قائلہ نے جس پر سب نے لمبائے تھا اور ظاہرین کے مستلح کافروں کی تیجا جنگی مغربی یورپ کو اسلامی مشرق پر چوٹ پڑھنے کی تلکین کرتے ہوئے اسے مشیرت خداوندی قرار دیا خوب نے اعلان کیا کہ سرزمین مقدس کو مسلمانوں سے چین کر اس کے مالک بن جاؤ یہ سرزمین تمہاری ہے اور اس کے ان کافروں یعنی مسلمانوں کا کوئی واسطہ ہے سوریت کے مطابق جہاں جود اور شہد کی نہریں جا جائیں ایک ہزار چیانوے عیسی میں پہلا سریبی حضی وہ قلعے پر قلعے فتح کرتے ہوئے وہاں اپنا ریاستیں قائم کرتے ہیں اس طرح چار آزاد عیسائی ریاستیں بیت البنگز، انتاکیہ، سرابلس اور الراح وزید نیازی اور ایک ہزار منانوے میں وہ بیت البنگز انتاکیز ہیں چین دن تک طلیبی حملہوروں میں یروشلیم میں منظم اندازمیں قتلے آنے تھے اور تیس ہزار کے قریب مسلمان تہتی ہوئے دس ہزار مسلمان جو مجیدہ ساتھ شک پناہ لئے ہوئے تھے ان کو چن چن سے قتل کرتے ہیں موسیقی موسیقی اس بربریت کا چشم جید گواہ ریمنڈ لکھتا ہے کہ سلیوی جہاد ایک خوشکن عقیدہ دی تمام دشواریوں اور مضاہمتوں کے خلاف اس کی کامیابی نے لوگوں کو یقین دلایا کہ خدا کی قضبودی اس اقدام میں شامل ہو اب تک مسلمانوں کو نسبتاً غیر حجانی دار سکتا جاتا تھا لیکن سلیوی جنگ کے بعد انہیں قابل نفرت اور خدا کو نہ ماننے والی خبیص نسل کہا جانا ہے اور یہ کہ وہ ختم کر دیئے جانے کی قابلت جس طرح مصر سے اسرائیلیوں کا خروج خدا کا کام اسی طرح سلیوی جنگ کو خدا کا اگناب کرا دیا انہوں نے دارٹ پرے نامی نوجوان کو اپنا قائد منتخب کر لیا جس نے مجید اکسا کو اپنی سرکاری رہائشاہ کا درجہ دے دیا اور حبت اس سخرہ کو گرجے میں تبدیل کر کے اس کا نام خداون کا موبد رہی حبت اس سخرہ پر ایک سلیوی مصبت کر دی اور داخلی محرابوں پر زندہ آیات قرآنی پر انجیل کی لاسینی آیات کے قربے لگا دیا سلیوی الغار تیزی اور قوت سے بڑھ کر شام اور مصر کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی لیکن اماد الدین زنگی اور اس کا بیٹا نور الدین زنگی سلیویوں کے آگے ڈھٹ دی اور راہ کی عیسائی ریاست کو اماد الدین زنگی نے ختم کر دیا جس کے بعد ڈیارہ سو سنتالیس ایسیوں میں جرمنی کے بادشاہ سوزاد سالس اور فرانس کے بادشاہ لوئی ہفتم نے دوسری سلیوی جنگی سا آغاز کیا یہ حملہ بری طرح ناکام ہوا اور دو سال کی جدو جہورت کے بعد ڈیارہ سو سنتالیس ایسیوں میں دور و بادشاہ ذلت کے ساتھ واپن کر دی تیزی سلیوی جنگ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار حقوقات کے رضی عمل میں سلطان نے ڈیارہ سو اکتر ایسیوں میں بیسر سے فاطمی خلافت ستم کر کے وہاں عباسی خلیفہ کے نام کا خدبہ جاری کر دی اور دور و دین زنگی کے انتقال کے بعد اسلامی قوتوں میں اتحاد و تنظیم پیدا کرنے کی کوشش ہو گئی سلاہ الدین ایوبی نے شام اور خلسطین کی تمام ریاستیں ستم کر دی اور حقوقات اپنی قوت کے ساتھ یوروشتر کا کام کر دی اس نے کوہ زیتون سے نیچے شہر پر نظر ڈالی اور حرم کی بہرمتی اور حبت و صفرہ و نصد صلیب کا منظر دے کے جذبات سے مخلوق اپنے کمانڈوں سے تصویر کی اور انہیں یاد دلائے کہ یوروشلم انبیاء کا شہر ہے بیراج نبی کا شہر ہے اور روز مہنے تصویر بار اکتوبر گیارہ سو بیاسی کو سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کے بیراج کی سالانہ تقریب کے دن یوروشلم میں داخل کسی ایک بھی عیسائی کے قتل نہ ہوا اور قیدیوں کے آوزاری کے سلطان کا دل اس قدر افسردہ ہوا کہ اس نے تمام کو رہا کرنے کا حکم دی مغرب کے عیسائی اس نے پرشان ہوئے کہ سلطان نے جس طرز عمل کا مظاہرہ کیا ہے وہ یوروشلم پر صلیبیوں کے قبضے کے وقت کیے جانے والے صلوق کے بہت مختلف اور کہیں زیادہ مقید ہیں چنانے سے ایسی کہانیاں بھی کھڑی گئیں کہ سلاہ الدین اخلاقاً عیسائی ہے سلطان نے مجید اکتا کا تقدس بحال کیا اسے عیسائیوں کے بیت الخلا اور دیگر نجاستوں سے پاک کیا اور دیواروں پر تک فکیریں مٹا کر دوبارہ قرآن آئی آتی سندہ کاری کو بحال کرتا حرم کے پرش اور پنگرنڈیوں کو ارکن گلاب کو مہاری صلیبی جنگ کے دوران جہودیوں کو باہر مطال دیا گیا تھا سلاہ الدین انہیں بھی شہر میں واپس کیا چنانچہ وہ اسے نیاز سائرہ کرا جائے بیت المنگرس کے جانے کے بعد یورپ عیسائیوں میں غیظ و غضب کی لہرڈ دور سکتی چنانچہ تیسرا صلیبی حملہ اسی کرا دیا ہوئی اس میں جرمنی کے بادشاہ فریڈرک باربوسا انگلیستان کے بادشاہ ریچرڈ شیردل اور فرانک کے بادشاہ فلپ اگیسٹر سنچے پر ان میں سے جرمنی کا بادشاہ اشیاء کوچک کے ایک دریاں میں ڈوب کے مر گئی فرانک کا بادشاہ ریچرڈ سے اختلاف سے بعد دو سال بعد واپس ہوئی اور ریچرڈ شیردل سلطان صلیبی نیوبی سے صلح کا مہاہدہ کرنے میں کامیاب اس مہاہدہ صلح کو تاریخ میں صلح رملہ کہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آقا سے جعفت کے علاقے عیسائیوں کے لئے اور انہیں بیت المنگرس کی جیارت کیونے آزادی جنگی 1193 میں صلح نے یوبی کے ٹائفائٹ سے انتقال کے دو سال بعد پاپائے روم کی دعوت پر جرمن بادشاہ ہینڈی ششم میں چوتھا صلیبی ہملا تاہم آقا پہنچ کر بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور اس طرح یہ حملہ بھی نہ کامیاب پانچنے حملے کی دعوت پاپائے روم اور اس دنیا نے مشترکہ توازی بھی اس میں بھی صلیبیوں کو بیسر کے شہر دمیات میں عبرتناک کرنے پھر 128 تیسی میں چھٹا صلیبی حملہ جرمنی کے شاہ پریڈرنزوم کی قیادت میں ہوا اور اس کے نتیجے میں بیت المقزد پھر عیسائیوں کے پاس ہوا اور عبت و صفرہ پر شراب کی بوتنے رکھے جشن مانے لیکن 124 تیسی میں مسلمانوں نے پھر بیت المقزد سے عیسائیوں کو نکال بھائی مملک ترک سلطان ظاہر بیترک نے 1268 حیثی میں انتاقیہ کی عیسائی ریاستہ ختمہ گیا جس سے سلیبیوں کی کمر ٹوٹ گئی چنانچہ پاپائے روم کی دعوت پر فرانک کے بادشاہ لوئی نہم نے سلیبی کی عادت سنبھالنا قبول کری یہ سلیبیوں کا آخری بڑا حملہ نسو گئے جاتا ہے تاہم سلیبی لشکر میں ایک محلک بابا پھیل گئی جس میں لوئی نہم بھی ختم ہو گیا ساہر نترکس کے بعد الملک المنصور سیف الدین کلادون ملو سلطان سے تقریب اور اس نے چار میں سے تین عیسائی ریاستے ختم کر دی جبکہ چوتی 1298 میں اس کے بیٹے اس طرح اکا کے اس آخری قلعے کے پتہ کے بعد سلیبی جنگوں کا وہ خولناک دراما انجام کو پہنچا جنگے کوب اربنسانی میں چون جیا تاریخ گواہ ہے کہ ان جنگوں میں عیسائی یورپ نے ہمیشہ جاہییت تکردار دی جبکہ مسلمان سلاتین کا رویہ بدافیان اور وہ ہمیشہ عیسائیوں کی جارے اور متحدہ قوت کے سلات جڑ جانے سے مجبور ان سلیبی جنگوں کے علم بردار ہونے کازاز کیونکہ فرانک قرآن کیونکہ پہلی آواز مہین سے اٹھیتی چنانچہ ان سلیبی جنگوں کے نتیجے میں طاقت کا توازم سے گھڑ جئے اور یورپ کی طاقت کا مرکز بھی فرانک ان سلیبی جنگوں کے دوران جاتی ہے اور فوجی ماہرین اس بات پر حیران ہے کہ پوری عیسائی دنیا کے متحدہ لچکری سیلاب کے سامنے مصر وشان جیسے چھوٹے چھوٹے اسلامی ممالک کس تران جائے آسکری محاف پر زبردست ناکامی کے بعد اہل کلیسہ نے بسلمانوں کو فکری محاف پر شکست کی فرہ ل Sci واسم بس ومر ک 많은 بس ان بس بس pessoas مجد diferenی دونی جنی محاف دل دنیا faktر دونی ان مجدی دوسری لغ دوسری بدس دوسری طorus یہ ہے انہوں نے کہا، اگلتا ہوں جدا ہوتا ہے اور ہوں میں جب کلتا ہی مجھے مطاقا ہے اور اگلتا ہوتا ہے にاتا ہی مطلعات چیز فتاہ جب کللتا ہاتھ چیز ہم بارڈا ہی دا اسم نے وہاں رہا ہے کہ اس سے زندگی اندازم وہی مجھے سب کل بعا جمس اور کسی ب کلٹ ہم they have to take it down because they realize in us they realize the truth that is not so far-fetched they have to take it ایمان یہ ہے کہ یہودیوں کا یہی رہنما وہ دجال ہوگا جس کا خروج امام مہدی کے قسطنطنیہ میں جہاد کے دوران ہوگا گلتوگو کے اسی سسلے کو اگلی نشیس میں جاری رکھتے ہیں اپنا دوستو ازداداروں گرد و نوا کے لوگوں کا سب خیال لکھتے گا اللہ حافظ